موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامی کے ساتھ میں ہوں عشرت ساقب اور میں ہوں آمیر حاشمی سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خاص خبروں پر وزیراعظم نے آج سکھر میں تین سو چھے کلومیٹر طویل سکھر حیدر آباد موٹروے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ حکومت اقتصادی ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت داری کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے قومی سمنی کو آج بتایا گیا کہ حکومت ملک میں طوانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیل اور گیس کے نئے زخائر کی دریافت کے لیے کوششیں کر رہی ہے وزیر داخلہ نے پاکستان میں دہشتگردی میں بھارت کے ملبس ہونے کی سخت مضمت کرتے ہوئے دنیا کے سامنے نئی دہلی کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے صدر نے پاکستان اور قادرقستان کے درمیان نئے روابط تلاش کر کے تجارتی مواقع تلاش کرنے کے پر تمام ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے تاجکستان کے صدر پاکستان کے دو روزہ سرکاری دورے پر کل اسلام آباد پہنچ رہے ہیں لیبیا کی پارلمنٹ کا ایک وف جبٹی سپیکر کی قیادت میں دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کی غرض سے پاکستانی قیادت کے ساتھ پاتچیت کے لیے آج اسلام آباد پہنچا ہے کل جماعتی حریت کونفرس نے کسی جرم کے بغیر بھارتی جیلوں میں نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کو انصاف فراہم نہ کرنے کے لیے مودی حکومت کا آلائکار بندے پر بھارتی عدلے کی شدید مظمت کی ہے قطر میں فیفا عالمی کپ کپ پہلا سمی فانل آج رات بارہ بجے ارجنٹائن اور کروئیشیا کے درمیان کھیلا جائے گا اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے آمیر حاشمی شکریہ عشرا ساقب وزیرا عظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں معاشر ترقی میں تیزی لانے کے غرص سے ترقیاتی منصوبوں کے لیے سرکاری اور نجی شرکت داری کے فروغ پر کام کر رہی ہے وہ آج سکھر میں تین سو چھے کلومیٹر طویل سکھر حیدرباد موٹروے ایم سکس کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے مزید تفصیل لڑے پاکستان حیدرباد کی نمائندہ سیدہ چانڈیوں سے حیدرباد سکھر ایم سکس موٹروے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیرا عظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ منصوبہ عالمی میار کے مطابق تیس ماہ کے اندر مکمل کیا جائے گا اس منصوبے کی تعمیر سے صوبہ خبر پکتونخوا اور صوبہ سن کے درمیان تیز اور سہل لامدورفت ممکن ہوگی وزیرا عظم نے کہا کہ یہ منصوبہ ماضی میں طویل تاخیر کا شکا رہا اس شہرہ کی تکمیل سے ملک میں روڈ نیٹ پر کا دائرہ وسیع ہوگا اور روزگار سمیت کاروبار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے یہ اللہ تعالی کا بے پائیں فرد و کرم ہے کہ ہماری مخلوط حکومت کے حصے میں یہ ذمہ داری آئی ہے کہ اس منصوبے کی آج نہ صرف سنگ بنیاد بلکہ تیس ماہ میں انشاءاللہ یہ منصوبہ مکمل ہو کر پاکستان کے عوام اس موقع پر وزیراعظم نے ہیدراباد کی ڈیولپمنٹ کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے ایک عرب روپے دینے کا بھی اعلان کیا انہوں نے کہا کہ سلاب نے پورے پاکستان کے کئی علاقوں تباہ کیا جس سے صوبہ سندھ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اس سلاب سے پاکستان میں تیس عرب ڈالرز کا نقصان ہوا ہے بہت مشکلات ہیں بڑے چیلنجز ہیں لیکن ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے اور جو کچھ ہمارے بست میں ہوا اللہ تعالیٰ کے بست و کرم سے انشاءاللہ ان کے خدمت میں حاضر کریں گے چاہے وہ ان کے گھروں کی تعمیر ہے یا دوسرے ان کے جو معاملات ہیں ہم انشاءاللہ آخری جو ہمارے پاس وسائل کی پیسے ہیں وہ ان کے ہم قدموں میں نچاور کریں گے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ملک میں معاشی ترقی کے لیے ٹھوس انفرسٹرکچر کیفرامی کے لیے کوشہ ہے اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ گوادر بندرگاہ منصوبے کو بھی جلد فعل کیا جائے گا کیونکہ بلوچستان میں ترقی کے بغیر ملک ترقی نامکمل گئے اس سے پہلے سکھار آمد پر وفاقی وزیر سید خرشی شاہ وزیراعظم مراد علی شاہ اور دیگر حکام نے وزیراعظم شہباز شریف کا استقبال کیا سکھار حیدر آباد موٹروے پشاور کراچی موٹروے کا آخری حصہ ہے جس کے بعد پاکستان کے تمام بڑے اور اہم شہر موٹروے سے منسلک ہو جائیں گے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مواصلات اور پوسٹل سرویسز کے وفاقی وزیر مولانا اسد محمود نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے ملک میں ترقیاتی منصوبے روک دیئے تھے جو ہماری حکومت نے دوبارہ شروع کیے ہیں انہوں نے کہا کہ حالیہ سیلاب نے سیند میں تباہی مچائی ہے اور صوبے کے سڑکوں کے انفراسٹرکچر کو پوری طرح نقصان پہنچایا ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کی سہولت کی فراہمی کے لیے سڑکوں کے بنیادی دھانچے کی بحالی اولین ترجیح ہے تقریب کے شرکہ کو بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی سیکریٹری مواصلات کیپٹن ریٹائر خورماغہ نے کہا کہ منصوبہ تین سو سات ارب روپے کی لاغت سے مکمل ہوگا انہوں نے کہا کہ منصوبے میں پندرہ انٹرچینج دریائے سندھ پر بڑا پل پندرہ انڈر پاسز چھے فلائی اوبرز بھی شامل ہوں گے اور ہر پچاس کلومیٹر کے بعد موٹووے کے دونوں جانب دس سو سیریاز بھی بنایا جائیں گے انہوں نے مزید بتایا کہ موٹووے جام شورو ہیدرباد مٹیاری بینظیر آباد نوشہرو فیروز خیرپور اور سکھر کزلوں سے گزرے گی قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں نقصان کا جائزہ سروے تمام شراکتداروں کو شریک عمل کر کے غیر جانبدارانہ انداز میں مکمل کیا گیا ہے پالمانی امور کے وزیر متضا جاوید باسی نے ایوان میں ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے اس عمل میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی اداروں کے حکام کو معاونت فراہم کی انہوں نے کہا کہ حکومت نے موسر طور پر عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے حوالے سے پاکستان کی مقدمے کو اجاگر کیا ہے ایوان سے خطاب کرتے ہوئے اقتصادی امور کے وزیر سردار آیاز صادق نے کہا کہ عالمی بینک سمیت بین الاقوامی شراکتدار بھی سیلاب زدہ علاقوں کے سروے میں شریک تھے پیٹرولیوم کے پالیمانی سیکریٹری چودری حامد حمید نے توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت ملک میں توانائی کی طلب پوری کرنے کے لیے تیل اور گیس کے نئے زخائر دریافت کرنے کے لیے کوشہ ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت گیس لوڈ منجمنٹ پلان نافذ العمل ہے تاکہ کھانا پکانے کے اوقات میں گھرے لو سارفین کو گیس کی دستیابی یقینی بنائی جا سکے ایوان کا اجلا سب غیر موینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں صدر عارف الوی نے کہا ہے کہ پاکستان اور قازقستان کے درمیان تجارتی تعلقات مدرموے بنانے اور زراعت انفرمیشن ٹیکنالوجی ٹیکسٹائل طوانائی لوجسٹکس اور ہاؤسنگ تعمیرات کے شعبوں میں مشترے کا منصوبہ شروع کرنے کے وسیع مواقع موجود ہیں قازقستان کی پارلیمنٹ کے ایوانی زریع کے چیئرمن کے ساتھ آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تجارت کا موجودہ حجم اکیس کروڑ نوے لاکھ ڈالر ہے اور اس سے دونوں ملکوں کے درمیان وسیع مواقع کو مد نظر رکھتے ہوئے ریل اور سڑکیں بنا کر موجودہ اور نئے رابطوں کو بہتر بنا کر بڑھانے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ قازقستان اور وسطی ایشائی ریاستوں کی کراچی اور گوادر کے ذریعے تجارت ویجن سینٹرل ایشیا پالیسی کا اہم جزب ہے صدر نے کہا کہ عالم برادری کو اقوائی متحد کی سلامت کانسل کی مختلف قراردادوں کے ذریعے دیے گئے پیداشی حق حق خوددرائدیت کا مطالبہ کرنے والے کشمیریوں پر بھارتی فوجوں کے طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم کا سخت نوٹس لینا چاہشئے صدر ڈاکٹر آریف الوی نے آج ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا دورہ کیا صدر کو ایچ آئی ٹی کی تکنیک استعددکار پیداواری سرگرمیوں مقام پیداوار کے لیے کاوشوں قابل ذکر تحقیقی و ترقیاتی منصوبوں اور اداری کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے حال ہی میں اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا کیا انہوں نے مقام پیداوار اور جدید ٹیکنالوجی کے حصول کے ذریعے خود انہصاری کی کوششوں کی تعریف کی صدر نے ایچ آئی ٹی کی صلاحیوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور جدید عالمی میارات کے مطابق مسلح فاج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسے جدید پیداواری ادارے میں بدلنے کے عظم کو سرہا قابل ذکر لیفٹر جنرل سید آمیر رضا چیئرمن ایچ آئی ٹی نے صدر کا استقبال کیا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی کی کارروائیوں میں بھارت کا ملوث ہونا انتہائی قابل مضمت ہے اور ہم یہ معاملہ قوام متحدہ میں اٹھائیں گے وہ آج سے پہر اسلام آباد میں محکمہ انصداد دہشتگردی پنجاب کے انسپیکٹر جنرل عمران محمود کی ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے ایڈیشنل آئی جی نے گزشتہ سال جوہر ٹاؤن کاربم دھماکے کے واقعے کی تحقیقات اور نتائج میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کل سلامتی کامسل کی بحث کے دوران یہ معاملہ اٹھائیں گے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جمہور کشمیر میں اپنے مظالم کو درست ثابت کرنے اور ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش میں بھارت عالمی برادری کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے انہوں نے کہا کہ کلبوشن جادف کی گریفتاری اور اس کی تمام کارروائیاں اس حقیقت کا مو بولتا ثبوت ہیں کلبوشن کا گریفتار ہونا اور اس کا اپنا بیان جو ہے وہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہندوستان وہ پاکستان میں دہشت گردی کے پار واقعے کے پیچھے کسی نہ کسی انداز میں وہ کار فرما ہے مجودہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پیش کریں اور اپنے اس موقف کو اپنی اس سچائی کو دنیا کے سامنے لائیں اور دنیا کو یہ بابر کروائیں اور ہندوستان کا جو یہ مکروح چیرہ ہے تہشت گردی کا چیرہ جو ہے اسے پوری طرح سے بے نکاب کریں رانہ سناؤلہ نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم نے سیکیورٹی فورسز کے ہمراہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دی ہیں اور ہمیں اب دہشت گردی کو جڑ سے اکھارنے کے لیے بھارت کے اصلی چہرے کو بے نکاب کرنے کی اپنی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت ہے اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ٹی پنجاب عمران محمود نے جوہر ٹاؤن بم دھماکے کے بارے میں تحقیقات کے حوالے سے صحافیوں کو آگاہ کیا جس میں تین شہری جانبہ حق اور پولس اہلکاروں سمیت بائیس افراد زخمی ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ تحقیقات سے انکشاف ہوا ہے کہ بھارت نے رو کے ایجنٹوں کے ذریعے آٹھ لاکھ چوہتر ہزار ڈالر مالیت کی دہشت گردی میں مالی معاونت کی ہے ایڈیشنل آئی جی نے کہا کہ ہم نے اتدام گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر جہر ٹاؤن بم دھماکے کی تحقیقات کے دوران بھارت کی مالی معاونت حاصل کرنے والے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے پورے نیٹ وک کا پتا چلایا ہے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی مکمل تفصیل بیان کرتے ہوئے امران محمود نے کہا کہ ٹھوز ثبوتوں کی بنیاد پر چار ملزموں کا جرم ثابت ہو گیا ہے اور انہیں تین تین بار سزائے موت ہوئی ہے جبکہ تین دوسرے ملزموں کا مقدمہ زیر سمات ہے انہوں نے مزید کہا کہ باقی ملزموں اور ایجنٹوں کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کی جانب سے ریڈ وارنس جاری کیے گئے ہیں وزیر خرجات بلاول بھٹو زرداری نوی جوک پہنچے ہیں جہاں اقوائی متحدہ کے ہیڈکورٹرز میں خصوصی گروپ ستتر اور چین کے وزارتی جلاس کی صدارت کریں گے دورے کے دوران وہ اقوائی متحدہ کے سیکنڈ جنرل انٹونیو گوتریس سے ملاقات کریں گے اور آلہ بی امن استحکام کو برقرار اکھلا اصلاح شدہ کثیر ملکوں کے لیے نئی سوچ کے دوان سے اقوائی متحدہ کے سلامت کونسل میں آلہ سطح کے مباحثی میں شرکت کریں گے وہ واشنٹن میں آلہ سطح کے حکومت عہدداروں کانگرس کے رہنماؤں پاکستانی نجاد امریکی تاجروں اور پاکستانی باشندوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے بلاول بھٹو زرداری تینگ ٹینکس اور صحابیوں سے بھی ملاقات کریں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی امن استحکام کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے انڈونیشیا کے ایک ٹی وی کو انٹریو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تمام ملکوں کے ساتھ بہمی اعترام کی بنیاد پر تعلقات چاہتا ہے ایک سوال کے جواب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان ایک پورا امن اور خوشحال افغانستان کا خانہ ہے جو پورے خطے کے امن اور استحکام کے لیے ناگزیر ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان جمہوریت کے فروغ پر یقین رکھتا ہے پاکستان اور انڈونیشیا کے تعلقات سے متعلق وزیر خیرجہ نے کہا کہ دونوں ملکوں کو تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات بڑھانے اور دو طرفہ تجارت کے بھرپور امکانات کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انڈونیشیا اسلام مخالب بڑھتے پروپیگنڈے کی روک تھام اور انتہا پسندی سے نبٹنے کے لیے بھی تعاون کر سکتے ہیں تاجکستان کے صدر امام علی رحمان پاکستان کے دو روزہ سرکاری دورے پر کل اسلام آباد پہنچیں گے وہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں دورے کے دوران فریقین مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر تبادلے خیال کریں گے اس موقع پر متعدد معاہدوں اور مفاہمت کی یاد داشتوں پر دستخط کیے جانے کا امکان ہے تاجک صدر کے پاکستان کے دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون میں اضافے اور جغرافیائی اور معاشی شراکتداری کو مزید مستحکم کرنے میں تیزی آنے کا امکان ہے ریلوے کے وزیر خاجہ سعاد رفیق نے کہا ہے کہ انتخابات اپنے وقت پر ہونے چاہیے کیونکہ ملک میں عام انتخابات کے نقاط کے لیے بڑے وسائل درکار ہوتے ہیں تفصیل لیڈی پاکستان لاہور کی نمائندہ شازیہ مشتاق سے وفاقی وزیر ریلوے خاجہ سعاد رفیق نے کہا کہ تیریک انصاف قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کرنے کی بجائے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں اپنی کارکردگی کا جواب دے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے چار سالہ دور حکومت میں ملک کو ڈیفالٹ کے قریب پہنچا دیا تھا وزیر نے کہا کہ مجودہ حکومت ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے لیبیا کا ایک بارہ رکنی پارلیمانی وقت چھ روزہ دور پاکستان پر آج اسطام آباد پہنچا ہے دورے کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے لیبیا کے ایوانے نمائندگان کے ڈیپٹی سپیکر فوزی النباری کی قیادت میں وقت سینٹ کے چیرمن صادق سنجرانی کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہا ہے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قوم ادارے کے چیرمن لیفٹرننٹ جنرل انام حیدر ملک نے موسمیاتی ہنگامی صورتحال میں ٹیکنالوجی پر مبنی عالمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے آج بنکاک میں اقوام متحدہ کے حکام کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران انہوں نے پاکستان کے موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے اور ان سے مطابقت کی صلاحیت والے نئے منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی اقوام متحدہ کے کمیشن کے حکام نے پاکستان میں قدرتی آفات کے نقصانات کے خطرات کم کرنے کے لیے پیش کی آگاہی نظام کی استعدادکار بڑھانے کے حوالے سے کام کرنے کے عظم کا اظہار کیا خیبر پختنخاہ کے گورنر حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ صوبے میں کاروبار کے فروغ سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے انہوں نے پیشاور کے ذلے مردان باجور اور خیبر کے اوانسونوں تتجارت کے مختلف وفوف سے کفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کاروباری برادری کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کیے جائیں گے حاجی غلام علی نے کہا کہ زمشدہ ازلا کی کاروباری برادری کو بھی تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گے خیبر پختنخاہ کے وزیر علیہ محمود خان نے کہا ہے کہ جمہوریت اور صحافت کی ازادی ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی مزید تفصیل ہمارے ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے جہر علی کی اس رپورٹ میں آج پشاور میں امیر احمد صدیقی میڈیا ایوارز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر علیہ محمود خان نے کہا کہ گزشتہ چار سالوں کے دوران صبح حکومت اور میڈیا کے درمیان تعلقات میں سادی رہے انہوں نے کہا کہ میڈیا ایوارز نوجوان صحافیوں کی حوصلہ فضائی میں ایک قلیدی کردار ادا کرتے ہیں محمود خان نے نوجوان صحافیوں پر زور دیا کہ وہ صحافت میں رحیم اللہ یوسف فضائی کی پیروی کریں اس موقع پر وزیر علیہ نے صحافیوں میں مختلف کیٹیگریز میں بہترین کارکردگی پر ہیوارز اور نکت انعامات تقسیم کیے آزاج احمد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے ان پولنگ سٹیشنوں اور وارڈز میں دوبارہ پولنگ کے شیڈیول کا اعلان کیا ہے جہاں مختلف وجوہات کی بنا پر پولنگ منسوخ کر دی گئی تھی شیڈیول کے مطابق ان پولنگ سٹیشنوں اور وارڈز میں پولنگ روہ ماہ کی پچیس تاریخ کو ہوگی نئے کاغذات نامزدگی کل اور پرسوں جمع کرائے جا سکتے ہیں کاغذات نامزدگی کی جانچ پر تال سولہ تاریخ کو جبکہ کاغذات نامزدگی کی قبولیت اور مستورت کرنے پر درخواست روہ ماہ کی سترہ تاریخ تک جمع کرائے جا سکتی ہے ان درخواستوں پر فیصلہ اور انتخاب نشان کے ساتھ امیدواروں کی فہرست روہ ماہ کی انیس تاریخ کو شائع کی جائے گی واضح رہے کہ ایسے امیدوار جنہوں نے پہلے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں ان کے کاغذات کو بھی برقرار رکھا جائے گا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن بھکی گئیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بغیر کسی جرم کے بھارتی جیلوں میں نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کو انصاف فراہم نہ کرنے کے لیے مدی حکومت کا علاہ کار بننے پر بھارتی عدلیہ کی شدید مضمت کی ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سرینگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ موجودہ بھارت میں آزاد عدلیہ جیسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے انہوں نے یہ بات گزشتہ روز دہلی کی ایک عدالت کی جانب سے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنماؤں نئی محمد خان اور خواتین رہنماؤں آسیہ اندرابی اور فہمیدہ صوفی کی جانب سے دائر زمانت کی درخواستوں کو مسترد کیے جانے پر رد عمل دیتے ہوئے کہی ترجمان نے کہا جمعوں کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور حریت رہنماؤں اپنے سیاسی حق حق خود ارادیت کے لیے جدوجہت کر رہے ہیں جو کوئی جرم نہیں ہے انہوں نے مصررت عالمبت محمد جاسین ملک اور شبیر احمد شاہ سمیت جیلوں میں نظر بند تمام حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ادربھارتی فوجیوں نے آج سوپر قصبے میں محاصر اور تلاشی کی کارروائی کی قابض انتظامیان غیر قانونی زیر قبضہ جمعوں کشمیر میں اپنے نوع آبادیاتی منصوبے کو جاری رکھتے ہوئے پندت ملازمین کے لیے رہائش کی تعمیر کے نام پر سرنگر کے علاقے زیون میں پہلے سے مختصت ترانبے کنال ارازی سے متصل اضافی بیس کنال ارازی ایلوٹ کر دی ہے تاہم ایسی بستیوں کے قیام کا مقصد مقبوضہ علاقے میں بھارت سے لائے گئے ہندووں کو مستقل رہائش کے لیے کوارٹر فراہم کرنا ہے ادھر کل جماعتی حروریت کانفرنس کی آزاد جمعوں کشمیر شاہ کے وفت نے کنویرر محمود احمد ساغر کی قیادت میں اسلامی تام انتظیم کے اسسسٹن سیکری جنرل یوسف عددوبے سے ملاقات کی اور انہیں مقبوضہ جمعوں کشمیر میں بھارت کے کشمیر دشمن اقدامات سے آگاہ کیا وفت نے یوسف عددوبے کو جو کشمیر پر روائیسی کے خصوصی ایل جی بھی ہیں ایک جاہ داشت بھی پیش کی ریڈیو پاکستان اس خبرنامے کے فوراں بعد قومی نرشاتی رابطے اور پاکستان کی ڈائمنڈ جبلی تقریبات کے سلسلے بھی خصوصی دستاوزی پروگرام آواز پاکستان نشر کر رہا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اب پیشیں کھیلوں کی خبریں قطر میں عالمی کپ فوٹبال ٹورنمنٹ کا پہلا سمی فانل آج رات ارجنٹائن اور کرویشیا کے درمیان کھیلا جائے گا میچ پاکستان کی میاری وقت کے مطابق رات بارہ بجے شروع ہوگا دوسرا سمی فانل فرانس اور مراکش کے درمیان کل کھیلا جائے گا اور یہ میچ بھی کل رات بارہ بجے شروع ہوگا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ ہفتے سے کراچی میں ہوگا انگلینڈ کو سیریز میں دو سفر کی فیصلہ کن برطری حاصل ہے میچ کے ٹکٹ آج سے فروخت کے لیے پیش کر دیے گئے ہیں ملتان اور عویلپنڈی میں آن لائن ٹکٹ کے نظام میں مسائل کے باعث پی سی بی نے موقع پر ٹکٹ جاری کرنے کی سہولت کا انتظام کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے روانسال نیوزلینڈ کے دورے پاکستان کا نیا شیڈیول جاری کیا ہے پی سی بی کی طرف سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ اور نیوزلینڈ کرکٹ بورڈ نے باہمی رضا مندی سے نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ ایک دن آگے کرنے پر اتفاق کیا ہے دو ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ روانہ کی چھبیس تاریخ سے کراچی میں جبکہ دوسرا اگلے ماہ کی تین تاریخ سے ملتان میں کھیلا جائے گا ادھر تین ایک روزہ بینرلقامی میچ اگلے ماہ کی دس بارہ اور چودہ تاریخ کو کراچی میں کھیلے جائیں گے پاکستان کے آل راؤنڈر شویب ملک نے لنکا پریمیر لیگ کے دوران ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں اپنے بارہ ہزار رن مکمل کر لیے شویب ملک نے یہ سنگی میل پالے کیلے میں لنکا پریمیر لیگ کے میچ کے دوران جفنا کنگز کی طرف سے کھیلتے ہوئے عبور کیا انہوں نے کلمبو سٹارز کے خلاف میچ میں پینتیس رنز کیننگز کھیلی اس سنگی میل کے ساتھ وہ کرکٹ کے مختصر ترین فارمٹ میں سب سے زیادہ رن بنانے والے دوسرے بلے باز بن گئے ہیں شویب ملک کے علاوہ صرف بیسٹ انڈیز کے کرس گیل کو یہ عزاز حاصل ہے شویب ملک چار سو پچاسی ٹی ٹوینٹی میچوں میں مجموعی طور پر بارہ ہزار ستائیس رن بنا چکے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سوپر لیگ کے ڈرافٹ کی ڈامنڈ کیٹگری میں شامل غیر ملکی کھلاڑیوں کی فہرست جاری کی ہے اس میں آسٹریلیا کے بین، افغانستان کے حضرت اللہ زازائی، سری لنکا کے کسال مینڈرس، انگلنڈ کے ساقب محمود اور بنگلہ دیش کے تسکین شامل ہیں پی ایس ایل سیزن ایٹ کا ڈرافٹ جمعیرات کو کراچی میں ہوگا یہ اعلان تمام فرنچائزز سے مشاورت کے بعد کیا گیا ہے پی سی بی نے ڈرافٹ کے لیے بک آرڈر پہلے ہی جاری کر دیا تھا جہاں دفاعی چیمپئن لہور قلندر سب سے پہلے کھلاڑی کا انتخاب کرے گی کوئٹا گلیڈیٹرز اور ملتان سلطان دوسرے اور تیسرے نمبر پر انتخاب کریں گے کراچی کنگز چوتھے اور اسلام آباد جونائٹڈ پانچوے نمبر پر ہوں گے ادھر پشاور زلمائی چھٹے نمبر پر ہوگی ادھر پی ایس ایل آٹھ نو فروری سے انیس مارچ تک کراچی لہور ملتان راولپنڈی میں ہوگی لہور قلندرز اپنے ٹائٹل کا دفاع کرے گی بین الاقوامی کرکٹ کامسل نے پاکستان اور رنگلینڈ کے درمیان پہلے ٹیسٹ میٹ میں راولپنڈی کی پچھ کو بلو ایوریج قرار دیا آئی سی سی نے کہا کہ یہ پچھ پین الاقوامی قوانین کے مطابق نہیں تھی آئی سی سی کے میچ ریفٹیز کے ایلیٹ پینل کے رکن انڈی پکروف نے کہا کہ یہ فلیٹ پچھ تھی جس پر بولرز کو کوئی مدد نہیں ملتی اب سنتے ہیں تجارتی خبریں خیبر پختونخا کے گورنر حاج غلام علی نے کہا ہے کہ صوبے میں کاروباری سرگرمیوں کے فروغ سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے باجور مردان اور خیبر ازلا کے ایوان سنت تجارت کے مختلف وفوظ سے پشاور میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کاروباری برادری کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کیے جائیں گے پاکستان انسٹیٹوٹ آف مینجمنٹ سے وست کریئر پیتیس میں مینجمنٹ کورس کے وفت نے آج سیالکورٹ ایوان سنت تجارت کا دورہ کیا وفت نے سیالکورٹ ایوان سنت تجارت کے صدر عبدالغفور ملک سینر نائب صدر وحاب جہانگیر اور نائب صدر آمیر مجید شیخ سبیت سیالکورٹ چیمبر کے انتظامی کمیٹی کے ارکان سے ملاقات کی پاکستان سٹاک ایکسینج میں آج تیجی کر اجھان دیکھا گیا کی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس 173 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکٹ کے اختتام پر اکتالیس ہزار سات سو چودہ پوائنٹس پر بند ہوا نیشن بینک کے اعلان کے مطابق روپیا اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے دربیان شرح اعتبادلہ جی رہی امریکی ڈالر قیمت تخرید 222 روپے چالیس پیسے اور قیمت فاروق 227 روپے چالیس پیسے پاؤنس ٹرنلنگ 272 روپے 77 روپے 92 پیسے یورو 234 روپے 82 پیسے اور 249 روپے 65 پیسے اور سعودی ریال قیمت تخرید 69 روپے چھے پیسے اور قیمت فاروق 60 روپے چون پیسے آج کراچی میں دس گرام سننے کی قیمت ایک لاکھ چوالیس ہزار سات سو انیس سو روپے رہی آپ سن رہی ہیں ریڈیو خبرنامہ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں بابے پاکستان فاؤنڈیشن الہمرا آرٹس کانسل اور پنجاب آرٹس کانسل جمعے سے لاہور میں مشترکہ طور پر تین روزہ فیملی کلچرل فیسٹیبل کا احتمام کریں گی الہمرا کے اگزیکٹیو ڈائریکٹر زلفکار علی زلفی نے ایک بیان میں کہا کہ فیسٹیبل میں لوگوں کو اپنی فیملیز کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کا شاندار موقع ملے گا معروف فلمی اداکار ندیم کے عزاز میں ہفتے کو ہدراباد کے پریس کلب آڈیٹوریم میں فن اور آرٹ کے پروموٹرز گلوکاری کے ایک مقابلے کا احتمام کریں گے ہیدراباد کے نامور گلوکار ندیم پر فلمائے گئے گانوں پر اپنی گلوکاری کے فن کا مظاہرہ کریں گے ریفلیکشن چائنا کے موضوع پر بین الاکامی آرٹ نمائش سلووینیا میں شروع ہو گئی ہے نمائش میں سلووینیا اور آسٹریہ کے پینتالیس مصوروں کی نوے سے زیادہ پینٹنگز رکھی گئی ہیں اور یہ نمائش جمعے تک جاری رہے گی خطاتی کے شائقین کے لیے پاکستان نشنل کامسل آف آرٹس کی نشنل آرٹ گیلری میں فازل حسین موسوی کے خطاتی کے منفرد فنپاروں کی سلو نمائش جاری ہے تقریباً بیس فنپارے نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں جو خطاتی مطن، علامتی فن، علامتنگاری اور دلکش فنپارے رکھے گئے ہیں جن میں گہرے مفہوم اور پیغامات موجود ہیں اسلامیہ کالج پشابر نے گلے داؤدی کی نمائش کا احتمام کیا ہے جس کا مقصد مقامی پھولوں کی نمائش کی روایات سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے عالی تعلیمی کمیشن کے سیکٹری ڈاکٹر داؤد خان نے جو اس موقع پر مہمان خصوصی سے نمائش کا افتتا کیا جبکہ آئی سی پی کے وائس چانسلر ڈاکٹر گل مجید خان اور دوسرے متعلقہ اہددار بھی اس موقع پر موجود تھے اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں امریکی تحقیقاروں نے مغلطیسی ہیلمٹ کے ذریعے برین ٹیومر کے علاج کا کامیاب تجربہ کیا ہے تریپنس سالہ مریض کا برین ٹیومر اس ہیلمٹ کے استعمال سے بہت حد تک سکڑ گیا اگرچہ مرز کی شدت کے باعث مریض انتقال کر گیا تاہم تحقیقار اس مردہ ٹیومر کا سامن چھوڑا کرنے میں کامیاب رہے اس ٹیسٹ کو دنیا کا اپنی نویت کا پہلا تجربہ قرار دیا گیا ہے ایک نئی تحقیق مطابق تازہ پھل اور صحت مند غزہ کھانے والے افراد زیابتس کے مرز میں امکانی طور پر کم امتلا ہوتی ہیں پرت میں غزائی تحقیق کے اداری کے مطابق خصوصاً ٹو ٹائپ زیابتس سے محفوظ رہنے کے لیے زیادہ زیادہ تازہ پھلوں کا استعمال مفید تھے چین کے موقعین موسم محول زمین اور خلا کے موسم کے نظام کو جانچنے اور قدرتی موسمی آفات کی پیش گئی اور انہیں کم کرنے کے لیے آن لائن لیبارٹی استعمال کریں گے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ موسم کی تازہ تین صورتحال جانتے ہیں عمران صدیقی سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ریکارڈ کی گئی بارش کی تفصیل اس طرح سے ہیں میر کھانی میں تین میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جبکہ پارا چنار اور دیر میں دودہ میلی میٹر اس کے علاوہ دروش میں ایک میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی آج سب سے کم درجہ حرارت لے میں منفی 11 ڈگری سینڈگری ریکارڈ ہوا جبکہ کالام میں منفی 5 ڈگری رہا اس کے علاوہ دروش کلامباد میں آج کم سے کم 5 ڈگری سینڈگری ریکارڈ کیا گیا مری میں کم سے کم 2 لاہور میں 10 کراچی میں 16 پشاور میں 7 کوئٹہ میں منفی 2 گلگت میں 0 مزفراباد میں 5 اور سیرنگر میں 0 ڈگری سینڈگری ریکارڈ کیا گیا آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا پنجاب کے میدان علاقوں اور بلائی سینڈ میں رات اور صبح میں دن پڑھنے کا امکان ہے اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیچے وزیراعظم نے آج سکھر میں 306 کلومیٹر طویل سکھر حیدرباد بھوٹروے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا ہے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ حکومت اقتصادی ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے سرکاری اور نجی شعبے کی شراکداری کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے قومی سمبلی کو بتایا گیا کہ حکومت ملک میں توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تیل اور گیس کے نئے زخائر کے دریافت کے لیے کوششیں کر رہی ہے صدر نے پاکستان اور کازخستان کے درمیان نئے روابط تلاش کر کے تجارتی مواقع تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجنئر تھے بحمد وسیم سپروائزر شعبے اردو شب ڈمبٹ مدیر ہونڈیکس عبد المجید ملک مدیر فورنڈیکس اور کوارڈینیشن ایڈیٹر علیہ سفتر مدیر کھیل کی خبریں مقدس رعوف مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں محمد رزوان مدیر اعلیٰ غزم فر عزیز کھوکر نگران اعلیٰ امانولا سپرا اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی مزید خبروں اور تجزیوں کے لائے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی شرساقب اور آمیر حاشمی کو اجازت دیجئے اللہ نگبان